اسلام علیکم انتخابی عمل مکمل ہو گیا اور انتخابات کے نتیجے میں ایک ہنگ پارلیمنٹ ہمارے سامنے ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات کو آصف علی زرداری صاحب نے آروز الیکشنز قرار دیا تھا آروز الیکشنز میں سب سے بڑی سائنس ہی ہوتی ہے کہ آروز جب فائنل اپنا کنسولیڈیٹیڈ ریزلٹس کی انانوسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ریزلٹس کے نمبرز اوپر نیچے کر کے وہ کچھ کر سکتے ہیں عمران خان پینتیس پینچر کہتے تھے کہ پینتیس پینچر لگائے گئے ہیں ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد جو تھی وہ وینر اور لوزر کے مارجن سے زیادہ تھی آروز کے الیکشنز کی اگر آپ نے ٹرو ریفلیکشن دیکھنی ہو تو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے انتخابات میں رات نو بجے کے بعد جو کچھ ہوا اس میں آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی پاکستان تحریک انصاف کے بعض حلقوں کے کانڈیڈیٹس تمام حلقوں کے لیے چند ایک حلقوں کے جو ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں اس کے اندر کانڈیڈیٹس کا دعویٰ یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن سے جو ان کو فارم فورٹی فائیو ملا ہے اس کی تعداد کے مطابق ان کے امیدوار جیتے ہوئے اور جو فارم فورٹی سیون آروز نے جاری کیا ہے اس کے مطابق ان کا مخالف امیدوار جیت چکا ہے اور یہ ایک متنازع شکل ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن مینڈیٹ جو ہے اس کو چرا لیا گیا یا الیکشن فراڈ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے اگر واقعتاً ایسا ہی ہوا ہو معاملہ عدالت کے سامنے ہے بھی اور مزید کیسی عدالت کے سامنے جائیں گے بھی عدالت کا یہاں امتحان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ الیکشن سے پہلے کیا کہ بلے کے نشان سے پاکستان تحریک انصاف کو محروم کر دیا میرے خیال میں یہ بہت غیر مناسب اور بہت برا فیصلہ تھا میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اس فیصلے کو کیونکہ پوری ایک سیاسی جماعت کو الیکشن پروسس سے اس ایک فیصلے نے باہر کر دیا اور ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد رکھتی اگر پاکستان تحریک انصاف کے نشان کے بغیر بھی وہ لوگ جیتے ہیں تو وہ تمام انڈیپینڈنٹ ہیں وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں اور پاکستانی الیکٹوریل لاؤز کے مطابق اگر کسی سیاسی جماعت نے خواہ ان کی حمایت کی ہو یا نہ کی ہو اگر ان کی پسند ہے کہ تین دیم کے اندر جس مرضی سیاسی جماعت کو وہ جوائن کر لیں ٹو سکسٹی فائیم میں سے ایک سو ایک آزاد ہیں اور ایک سو ایک میں سے نوے سے زائر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یہ آفتہ ہیں ان میں سے ایک امیدوار جو ہیں پاکستان مسلم ابن نواز کو افیشلی جوائن کر چکے ہیں جن کا نام ہے وسیم قادر یہ لاہور سے جیتے ہیں اور انہوں نے فوری طور پر مریم کے ساتھ جا کے پریس کانفرنس کی ہے اور اپنی خدمات جو ہیں پی ایم ایل این کے حوالے کر دی ہیں اس کے علاوہ بھی چھے اور قومی اسمبلی سے لوگ گئے ہیں جس میں خرم نواز ہیں خرم نواز نون لیگ اور آئی پی پی بظاہر خیال یہ تھا کہ یہ آئی پی پی کو جوائن کریں گے لیکن یہ دونوں کے مشترکہ امیدوار تھے اور سیٹ ایجسمنٹ کے نتیجے میں ان کے مقابل انہوں نے نون لیگ نے امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا یہ بھی نون لیگ میں جا رہے ہیں بیریسٹر اکیل ہیں این اے 54 سے این اے 146 سے پیر زہور حسین ہے این اے 189 سے سردار شمشیر ہے اور این اے 253 سے بیریسٹر میاں خان بکٹی ہے یہ چھے لوگ جو ہے پاکستان مسلمک نواز کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے رکھی ہے اس لئے مجھے وہ فیصلہ پہلے دن بھی برا لگتا تھا آج مزید برا لگ رہا ہے لیکن کیا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف دیکھوں 75 کا نمبر بنتا ہے اس وقت پی ایم ایل این کا اور 101 انڈیپینڈنٹس ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے 54 تو اگر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ وہ رکھیں جو نواز شریف نے لگایا تھا تو اس کے مطابق جو لارجس پارٹی ہے اس کا حق بنتا تھا حکومت سازی کی وہ کوشش کریں وہ ناکام ہو جائے تو پھر دوسرے کی باری آتی ہے لیکن نواز شریف صاحب نے 66 نمبر تھا ان کا جس وقت انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری لارجس پارٹی ہے تو میں شہباز شریف کو کہہ رہا ہوں وہ حکومت سازی کے لیے باتچیت کا آغاز کریں یہ ایک غیر جمہوری سوچ کا آقاز تھا یہاں وہ شہباز شریف والی بات جو ہے نا ووٹ کو عزت دو والی جو ان کی ڈسکرپشن ہے جو اس کی ڈیفنیشن وہ انہوں نے دی کہ اس سے مراد یہ ہے اس نعرے سے کہ جو مجھے ووٹ دے گا میں اس کی عزت کروں گا یہ وہ والی بات آگئی ہے زیادہ تر رات کو جب آروز کا الیکشن میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں جب انتخابی نتائج روکے گئے تو بعض حلقوں سے میں نے مختلف جو لوگ پولنگ ایجنٹس سے یا امیدوار کے بہت قریبی تھے ان سے میں نے چیک کیا تو بتایا یہ گیا کہ کچھ لوگوں سے یہ ایکچول اب پوزیشن اگرانڈ ڈیالٹی آئی ہے کچھ لوگوں سے انتخابی عمل کے دوران پی ایم ایل این اور پاکستان پیپرز پارٹی میں شامل ہونے کے ایفی ڈیوٹس سائن کروالیے گئے تھے کہ اگر جیتیں گے آپ تو آپ نے نون لیگ میں جانا ہے یا آپ نے پاکستان پیپرز پارٹی میں جانا ہے بعض لوگوں کے مطابق اس کی تعداد چھبیس ہے اور بعض لوگوں کے مطابق اس کی تعداد فورٹی ٹو تک ہے یہ معلوم نہیں مجھے کہ درست نمبر کونس ہے پی ٹی آئی نے خود جن کی حمایت کی تھی ان سے بھی ایفی ڈیوٹ پی ٹی آئی نے بھی سائن کرائے ہیں لیکن ان دو میں سے ایک حلف برقرار رہے گا دوسرا حلف ٹوٹ جائے گا جب انتخابی نتائج روکے گئے تو ایک بہت ہی ذمہ دار شخص نے مجھے بتایا کہ اس وقت آپشن دی گئی کہ یا تو آپ جیتیں گے تو نون لیگ میں جائیں گے اگر نہیں جیتیں گے اگر آپ اس بات کی اتفاق نہیں کرتے تو آپ کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس وقت پندرہ ہزار ووٹوں سے جیت رہے تھے لیکن جب انہوں نے نون لیگ میں شمولیت سے یا اس وعدے سے اتفاق نہیں کیا تو اس کے بعد وہ بیس ہزار ووٹوں سے شکست کھا گئے لہور سے اگر میں دیکھوں تو لہور سے سلمان رکم راجہ بھی یہ شکایت کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جہاں جہاں متنازع حصیت ہے جو حلقے ہیں ایون ون تھری زیرو لہور کا جو نواز شریف کا اپنا حلق ہے وہاں شکایت یہی ہے کہ فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے نمبرز میں فرق ہے یہی بنیادی طور پر ووٹ آڈٹ کا تقاضہ کرتا ہے ان حلقوں میں جہاں فورٹی فائیو میں ایک پی ٹی آئی جی ٹی وی آر فورٹی سیون میں کوئی اور جیتا ہے تو یہاں پر آپ کو ووٹ آڈٹ کرنا پڑے گا ان فارم کا آڈٹ کرنا پڑے گا اور اگر الیکٹوریل فراڈ ثابت ہوتا ہے تو آپ کو سخت ترین سزاؤں کی طرف جانا پڑے گا الیکشن شروعانا کسی عام چوری کی نسبت بہت بڑی چوری ہے آج جو ہمارے پاس پینل میں شرکا ہے ہمارے ساتھ اسلامباز سٹوڈیوز میں تارک صاحب آپ کو الیکشن جیتنے کی مبارک بات بھی اور آپ کی پارٹی کے لیے بھی نیک خواہ شاہت ہے سینٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے لہور سے ہمارے ساتھ ہیں فیصل سبزواری صاحب ایمکی ایم سے کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں فیصل صاحب آپ کو بھی بہت مبارک ہو کے سترہ نشستیں یا اٹھارہ نشستیں ہیں جو ایمکی ہم ابھی تک حاصل کر چکی ہے آپ کو کراچی اور ہیدراباد کی سیاست میں واپسی کی مبارک ولید اقبال صاحب سب سے بڑی مبارک میں آپ کو دوں گا اور آپ ہی سے شروع کروں گا میں پنجاب کے جس حلقے میں جا رہا تھا ایون کراچی کے اندر بہت سٹرانگ سپورٹ ویڈز موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپورٹ موجود ہے یہ پولنگ ڈے پہ ترن آؤٹ کی طرف نہیں جائے گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ان ہائیڈنگ تھے چھپے ہوئے تھے بعضوں سے میں ملتا تھا تو وہ رات کو مجھے بارہ بجے ملتے تھے کوئی کسی بیلڈنگ کی بیسمنٹ سے ملتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ پولنگ ڈے کے اوپر ان کو بہت سیٹ بیک ہونا یہ سارے لوگ اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشن پہ نہیں لے جا سکے گئے لیکن سلام یا پاکستانی قوم کو کہ انہوں نے اپنی فری ویل کا استعمال کیا جس کی حق میں بھی کیا جو ان کو پسند تھا یا نا پسند تھا لیکن انہوں نے اپنی ووٹ اپنی مرضی سے جا کے ڈالا ہے آپ کا کیا ردعمل ہے آپ اس سارے پروسس کو ایک نئی نیو بیگننگ دیکھتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ قوم قیمے کے نان اور بریانی پر بکنے والی ہے لیکن یہاں لوگوں نے خود سے جا کے ووٹ ڈالا اس کو موبیلیزیشن کے لیے کسی نے ٹرانسپورٹ پروائیڈ نہیں کی الیکشن کی پرچی بنا کے نہیں دیا آپ کے ٹینٹ نہیں تھے بیچ تاری علاقوں میں لیکن ووٹر گیا اور ووٹ ڈال گیا ہے جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے جو مبارک باد اور نیک تمناوں کا جو اظہار کیا ہے اس کے اوپر اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت زیادہ مبارک باد کے مستحق پاکستان کے عوام ہیں جو اس الیکشن اور ان حالات میں ووٹ دینے کے لیے نکلے بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں تمام جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے ان کو جن حالات میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا جس طرح سے جو کچھ ہوتا رہا نومینیشن پیپرز کے سٹیج پر پروپوزر سیکنڈرز کے ساتھ اور اس کے بعد پھر کامپین کے دوران کوئی جلسے چھوڑیں کوئی ورکر کنونشن کریں دو سو بندے کی تو اس پہ بھی لوگوں کے گھروں کے اندر جس طرح جعوید حاشمی صاحب نے کرنے کی کوشش کی تو وہاں اریسٹ اور سیکشن وان فارٹی فور تو بس سیلیکٹیولی لاغوئی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے اوپر ہو رہا تھا اس سب کے باوجود میں یہ کہوں گا اور میں یہ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے پاکستان کی تاریخ جانتے ہوئے اور پاکستان کی ڈیموگرافکس پاکستان کی لوگوں کا مزاج جانتے ہوئے میں یہ ارز کروں آپ کے توسط سے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی لفظ قریب ترین آتا ہے انقلاب کے وہ آٹھ فروری کو ان ووٹرز نے اپنے اظہار رائے کے ذریعے کیا جو بہت ہی قابل تحسین بات ہے اس کے بعد کیا ہوا آپ نے تھوڑی سی اپنی تمہید میں کر دیا ہے میں تو جب سے سیاست میں قدم رکھا ہے اور آتے ہی پہلے سال میں دوسرے سال میں مجھے قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑنا پڑا تو اس میں مجھے یہی سیکھنے کو تب بھی آیا تھا اور آج تک میں اس پہ قائم ہوں کیونکہ مسلسل یہی سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ اصل دھاندلی پانچ وجہ کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس اصل دھاندلی کو روکنے کے لیے کم از کم پی ٹی آئی جب اس کے پاس یہ اختیار تھا تو اس نے ای وی ایمز والی بات کی کہ جی پولنگ ختم ہو آپ بٹن دمائیں ریزالٹ نکل آئے اب دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن سے ایک دو دن پہلے ایک تو سب کو تاقید کی تھی جو پریزائیڈنگ آفیسرز تھے کہ اپنے اپنے پولنگ سٹیشن کے باہر اپنا فارم فورٹی فائیو آویزہ کریں یہ ڈسپلی کریں کہاں ہوا وہ نوے ازار پولنگ سٹیشنوں میں کس کے باہر فارم فورٹی فائیو لگا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دو بجے تک نتیجے آ جائیں گے بلکہ خود الیکشن رولز بنائے ہیں الیکشن کمیشن نے اور بھائی آپ نے اس میں سوچ سمجھ کے کیلکولیٹ کر کے دو بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے نا کہ دو بجے تک نتائج آ جائیں گے اور نہیں آئیں گے تو پھر ریزنز ریکارڈ کرنے پڑیں گے کدھر گئے وہ رات کے دو بجے میں کہتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ کا اور موبائل سیلولر سرویس کا بند کرنا جس کو دنیا بھر میں مضمت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ چلیں پانچ بجے کے بعد تو کھول دیتے کہ آپ کا جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ تصویر کھینچ کے بجوا دے کہہ رہے تھے کہ جی نہیں وہ بند بھی ہوگا تو ہم نے سیٹلائٹ فسیلیٹی دی ہوئی ہے ان کو یہ سب جو ہے یہ ایک تو بیسویں صدی کے اندر واپس چلے گئے اور بیسویں صدی والے سارے ہتھکنڈے بھی اسی طرح استعمال ہوئے آپ کے خیال میں فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا جو ڈیفرنس ہے وہ کس بنا پر ہے اور کیوں ہے رات و رات کا الیکشن کے عوام کے منڈیٹ کے اوپر ایک کھلا ڈاکہ ہے یہ پی ٹی آئی کا آج کی کور کمیٹی کا اجلاس جو ابھی ختم ہوا ہے اس کی پریس ریلیس آئی ہوئی ہے اس کے الفاظ میں دور آ رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کا موقف میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ منڈیٹ کی توہین اب بھی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے یہ بندر بانٹ شروع ہو گئی ہے مسترد شدہ گروہوں کے درمیان کہ اقتدار میں کون آئے گا یہ سب کچھ اور آپ اسے درہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے جو ہوا تو جماعتی بنیاد پہ ہے لیکن غیر جماعتی الیکشن کی طرح پارٹی کے بغیر جو ہیں لوگ سو کالڈ انڈیپینڈنٹس وہ سب سے زیادہ اول پوزیشن پہ آئے ہیں اس سرکاری نتیجے کے مطابق بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن یہ وہ بھی ہے جس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں برطانیہ نے امریکہ کے سرکاری سٹیٹمنٹ نے یورپین یونین کی سرکاری سٹیٹمنٹ نے اقوام متحدہ کی سرکاری یہ پہلا الیکشن ہے اس تاریخ میں جس کے اوپر اس طرح کے بیانات جو ہیں آئے ہیں کہ انڈیو رسٹرکشنز تھی ناجائز پابندیاں فریڈم آف اسوسییشن پر فریڈم آف اسیمبلی کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ازادیہ اظہار رائے کے اوپر کہ یہ چھچندر حضم نہیں ہوگی مجھے لگ یہی رائے جو یہ پانچ بجے کے بعد اور خاص طور پر آپ نے کہا نا سوڑے دس بجے کے بعد تاریخ فضل چودری صاحب آپ کی جماعت کے پاس ابھی پچھتر نشست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ کے مذاکرات چل رہے ہیں ایمکیم کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں جی ایو آئی ایف کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور باقی انڈیپینڈنٹس کو بھی آپ ساتھ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی پی پی آپ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ میں تو میرے پاس ایک پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ زیرو سامنے نظر آتی ہے مجھے جو سولمہ کی حکومت آپ کی پہلی تھی اس کی ایک نئی شکل سامنے آتی بنتی نظر آتی ہے اگر وہ آپ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہی ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی صاحب پہلا تو بہت شکریہ آپ کے نئے خواہشات کا میری جماعت کے لیے میرے لیے دوسرا جو سینیٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے چونکہ کافی سنگین الزامات میں اسے کہوں گا وہ انہوں نے اس الیکشن کی حوالے سے لگائے ہیں میرا خیالہ تھوڑی سی بات اگر آپ اجازت ہیں تو اس پہ کرلوں اس کے بعد جو اگلی حکومت بننے جاری ہے اس کے حوالے سے گفتکو کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں تقریبا بارہ عام انتخابات ہو چکے اور کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں الیکشن کے بعد ہارنے والی پارٹی نے دھاندلی کا الزام نہ لگایا ہو پہلی بات تو یہ ریکارڈ کی ہے ہر الیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے کاش میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گا پاکستان میں کیسا الیکشن ہو کہ جس کے بعد دھاندلی کے الزام نہ لگے تارک صاحب لیکن یہاں یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ہارنے والی پارٹی اس وقت آپ ہیں یا تحریک انصاف ہیں ان کی سور نشستیں آپ کی پچھتا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض جگہ ہمارے سے زیادتی ہے میں اسی طرف آ رہوں آگے کہ جو بھی کہہ رہے ہیں جناب کے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سامن میں فرق ہے اور ان کی باتوں سے سینٹر صاحب یہ لگ رہا ہے یا جو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں فرق ڈالا جا سکتا ہے کہ فورٹی فائیو کچھ اور کہہ رہا ہے فورٹی سامن فارم جو پروڈیوس ہو گیا ہے آر او نہیں کیا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر نہ رنس نہ اللہ ہارتا نہ ساد رفیق ہارتا نہ محسن رانجہ ہارتا نہ خورند دستگیر ہارتا نہ جاویل لطیف ہارتا نہ عابد شریلی ہارتا نہ مرزا جاویل دباسی ہارتا نہ رویل اسکر آرتا نہ عابد شریلی ہارتا یہ ہمارے آٹھولوں ہیں لیکن یہ کوئی رول تیع نہیں کرتا جو منسٹر ہیں فیڈل منسٹر رہے ہیں ہمارے اور اندہ کی بھی کابینہ کے یہ منسٹر تھے یہ نہ آرتے اگر یہ اتنا آسان ہوتا جناب کے فارم پیتالیس کچھ اور کہہ رہا ہے اور فارم فوٹی سامن چینج ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسی چیز ثابت ہوتی ہے ظاہر ہے اب یہ الیکشن ٹربیونلز ہیں کوٹس ہیں ضرور لے کے ہیں اگر کسی جگہ ثابت ہوتی ہے تو جن لوگوں نے کیا ہوگا ظاہر ہے وہ پھر جواب دیں گے اور بالکل آپ نے صحیح کہا سختری سزا ملنی چاہیے آڈٹ ہونا چاہیے میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں جس حلقے پہ آپ کا شک ہو ضرور آڈٹ کروائیں ہم اس کی سپورٹ کریں گے لیکن تحریک انصاف کی خاص طور پر بات جو ہے نا دو نکتے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کے موزے یہ الفاظ منڈیٹ دھاندلی اس الیکشن کی ڈاکا وہ خدا کے بندوں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھول گئے اس وقت آپ لوگوں کو پتا تھا کہ منڈیٹ چوری ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا ڈاکا کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جو ڈلا تھا وہ آپ کو پتا ہے یہ آدھی ہے اس چیز کے جب وہ سارا سسٹم وہ کیا اسے آر ٹی ایس کہتے ہیں وہ پورا بیٹھ گیا تھا اور ریزرلٹ آپ کے جو ہے کدھر سے کدھر چلے گئے تھے کوئی اس وقت ایسا سسٹم نہیں تھا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا ہے جیس دفعہ ای ایمیس بیٹھے ہیں ہم خیلطہ نام بدل دیتے ہیں اس پرانہ نام نہ رہا ہے اٹھا ہی نہیں کوئی کوئی وہ اٹھا ہی نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک بات مجھے بتا دے کہ جہاں ان کے حبات یافتہ امیدوارت ہو جا رہے ہیں تحریک انصاف کے چلے بھلا نہیں تھا ان کے پاس انتخابی نشان وہ نہیں ملا اس کی اور ریزنز ہیں اس میں میں کمیٹر کر چاہوں تو بات لمبی ہو جائے گی لیکن کیا کیپی میں جو الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں وہ اسی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے کرائے ہیں جس نے پنجاب میں الیکشن کرائے ہیں اور جس نے سندھ میں کرائے ہیں اور جس نے بلوستان میں کرائے ہیں اس ہی نے کرائے ہیں نا ادھر آپ الیکشن جیت گئے ہیں وہاں الیکشن بھی فیر ہے چیف الیکشن کمیشنر بھی کریٹیبل ہے الیکشن کمیشن بھی بہت اچھا ہے جہاں آپ الیکشن ہار گئے ہیں وہاں الیکشن پروسس چیف الیکشن کمیشنر اور سب کو آپ نے تنزو تذیر کا رشانہ بنایا ہوئے ہیں تو خدا کا واسطہ یہ دورہ میار ختم کریں تیسری بات یہ ہے جو میں آپ نے اس کے حوالے سے کی آگے میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ اگر میں الیکشن جیتوں تاریکن صاحب کی بات کر رہا ہوں تو یہ بہترین سسٹم ہے جمہوریت ہے پارلیمنٹ بھی اچھی ہے سب کو سلوٹ جپی اگر میں نہ جیتوں تو یہ چھچوندر ہے یہ کیڑا مکوڑا ہے یہ غلیز ہے یہ دیر ہے لانت بہجو اسمبلی پہ بھی فلان وہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو جمہوریت ہوتی ہے یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا آپا پر کڑوا کڑوا تھو 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 کا نام نہیں ہے فیصل صاحب صاحب کراچی میں کمپلیٹ ٹیرنر آنڈ نظر آتا ہے پچھلے انتخابات سے آج کو کمپیر کروں تو ایمکوئیم نے تقریبا پورا اربن ایریا سارا کیپچر کر لیا سندھ کا پچھلے انتخابات میں چودہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے گئی تھی میرا خیال تھا کہ ان کو پلیٹ میں راکیٹ تیسٹ دس سیٹیں توفے میں دی گئی تھی اس دفعہ ان کی ایکچول سپورٹ موجود تھی کراچی شہر کے اندر جب ہم گھوم رہے تھے انکوں کے اندر سپورٹ نظر آتی تھی لیکن ریزلٹس میں ایمکوئیم تو آپ کا کیا کومنٹ ہے ایمکوئیم نے بہتر تنظیم کی پی ٹی آئی والے نہیں کیمپین کر سکے کیا ہوا بہت شکریہ ندیم صاحب میرا خیال میں دیکھئے دو تین چیزیں ہیں جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کراچی اور حدراباد دونوں کے انتخابی نتائج پہ جہاں ہم نے نشف سے حاصل کیا ہوں پہلے بات تو یہ تھی کہ 2018 سے ہی ہمارا جو ووٹر ہے جو ہماری core constituency ہے اس کے ذہنوں میں تو یہ بات تھی نا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے 2018 میں کاغذ کے اوپر نتائج تبدیل کیے گئے تھے اور مصد لوگ 2018 میں کیسے تبدیل کیے گئے تھے کیسے تبدیل کیے گئے تھے اب یہ RTS نہیں بیٹھا تھا یا اس وقت بھی آروز کے لیول کے اوپر تبدیلی آئی تھی یا کیا ہوا تھا یقیناً وہیں سے آروز کے لیول کے اوپر ہی اس وقت بھی سے مراد اگر آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی آروز کے لیول پر آئیے میں اس کے اوپر آ رہا ہوں جو ابھی آپ کی تمہید میں نے سنی تھی جتنی میں سن پایا تھا لیکن 2018 کے اوپر مقصد یہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شائبہ بھی ہے اور اس میں تو پری پول رگنگ سے لے کر کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا لوگوں کو بغیدہ آرم ٹویسٹنگ کر کے جنوبی پنجاب صوبہ مہاز سے لے کر اور پتہ کس کس لوگوں کو شامل کرایا جا رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا چلیے کر لیا گیا سب کچھ ہو گیا جو الیکشن والے دن ہوا تھا وہ سب کے سامنے تھا ایک ہی ہماری کور کورٹ سٹیٹوینسی کے ذہنوں میں چیز آیا ہاں تھی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کے اگر آپ انتخابی نتائج اٹھا لیجئے جو بھی کاغذ کے اوپر دکھائے گئے تھے تو وہ بھی چھے یا سات ہلقے ایسے تھے کب ہو بھی کراچی شہر کے جہاں ہمیں ہارہ ہوا دکھایا گیا تھا لیکن اگر آپ ایمکی ایمک کے اور اس وقت کی پی ایس پی کے ووٹ ملا لیں تو وہ جیتنے والے پی ٹی آئی سے زیادہ تھے یاد رہے کہ ایک سال سے زیادہ نہ صرف ہمارا مرجر ہوا ہے ہمارے ووٹر جڑے ہیں ہمارے کارکنان جڑے ہیں ہم نے جتنی کیمپیننگ آن گراؤنڈ کی ہے ستمبر سے ہم کراچی کے ہر حلقے میں جا کے جلسے کر رہے ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں ہم نے میٹنگز کیا ہی سب کچھ کیا تیسری چیز یہ یقیناً اگر ایک پارٹی ڈس اڈوانٹیج پہ ہے جیسے ہم رہے انیس سو ترانوے میں ہمیں تو آج تو سیاست کے جو استاد ہیں وہ ان لوگوں کو شاید یہ بات یاد بھی نہیں رہتی کہ اسی ملک میں انیس سو ترانوے میں ایک جماعت ایمکی ایم کو تو قومی اسیملی کے الیکشن ہی لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تو جب ہم نہیں تھے ہم ڈس اڈوانٹیج پہ تھے تو پھر دوسری جماعتوں نے اپنے ایمینیز منتخب کرا لیا تھے یہ الگ بات ہے کہ اس وقت صوبائی اسیملی کا انتخاب اگلے دن ہوتا تھا ہم صوبائی اسیملی کا انتخاب جیت گئے تھے تو اگر پی ٹی آئی کو ڈس اڈوانٹیج تھا جو کہ تھا نہیں کرتے کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں جاتے نہیں کرتے جی ایش کیو پہ اٹیک آئیس آئی کے دفاتر پہ نہیں کرتے لیکن اگر کیا مظاہر سی بات ہے ہماری طرف سے بھی جب اس طرح کا ہوتا تھا کور کمانڈر ہاؤس والے الکے سے پی ٹی آئی جیت گئی ہے مقدمے ہوتے تھے نا وہاں سے لطیف خوصہ صاحب لیکن جیت گئے یہ ویسے انٹرسنگ ہے یہ وہاں سے لطیف خوصہ صاحب لیکن جیت گئے پی ٹی آئی کو لطیف خوصہ صاحب نہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو لطیف خوصہ صاحب بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ وہ ایک اساسہ ثابت ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کا جس طریقے سے میں نے ان کی دیکھی ایسی اسی مہارت ہے ان میں تو مبارک ہو بہت زیادہ ان کو لطیف خوصہ صاحب تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں لیکن اس سے یہ کوئی مقصد اگر یہ کوئی سامجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ جی آشکیو پر حملہ کرنا صحیح ہے کھور کمانڈر آہوس کو آگ لگانا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ پھر کریں اور لگائیں آگ جائے اور تیہ کر لیں کہ اس کو کس طریقے سے تباہ کرنا ہے ایک سسٹم کے تیت تباہ کرنا ہے کیا کرنا آج ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے لوگ دھمکیوں پر اتر آئیں گے پولس والوں کی بھی ٹانگیں توڑ دیں گے اور تمہاری بیلٹیں اتار دیں گے تو گوڈ فر دن مبارک ہو ان کو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ سپلٹ منڈیٹ ہے دو ہزارٹھارہ میں فیصل صدیواری صاحب یوم سیاہ اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے سیاست کے اندر ایسے واقعات کی ایسے ایونٹس کی ایسے حملوں کی گنجائش نہیں ہوتی آپ ملک اپنے کو اپنے ہاتھوں سے وہ کھوڑ کے کہتے ہیں نا گڑا کھوڑ کے اپنے لئے خود ہی وہ موت کا کواں کھوڑنا وہ والا کام نہیں آپ کر سکتے تو یہاں میں آپ کی تعیید کرتا ہوں نو مائی کی گنجائش نہیں ہوتی کسی ملک میں اور میرے خیال میں اس کے باوجود بھی ندیم صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو بیرون ملک سے ان کے لوگ جو پرپاگیٹ کرتے ہیں تو وہ یہاں بھی یہ اس کو کپیٹلائز کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں نا مثال کی طور کے اوپر کسی دبا مدد کوئی عمران خان صاحب یہ کہہ دیں گے جب مجھ سے سب کو جنرل باجوا کراتے تھے مجھے نہیں پتا کہ جنرل فیس کو انہوں نے پورے کے پی کے ترقیاتی منصوبوں کا نگرا بنا دیا تھا تیرا عرب روپے گئے تو وہ کس کے کہنے کے اوپر کیا تھا اور کیا کے اوچھے کر رہے کس کو نگران بنایا تھا دوبارہ بتائیے کہ میں سن نہیں پایا آپ کو کور کمانڈر کور کمانڈر پشاور کو ایک کمیٹی بنا کے انہوں نے سارے ترقیاتی منصوبوں کا نگرا بنا دیا تھا نا جنرل فیس کو جنرل فیس کو جی وہی تھے نا کور کمانڈر پشاور یا کوئی اور تھے اس وقت کمال ہے بریک قریب آگیا بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ اور اس پہ بات کر رہی ہے حکومت سازی کے حوالے سے جو بڑی جماعتوں میں باتی چل رہی ہے اس وقت پیپس پارٹی کی سنڈرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں وہ غور کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ شرکتے اقتدار جو ہے وہ کیسے کرنی ہے بلاول نے پچھلے چند ہفتے بڑی اگریسیو کمپین کی اور اس کو چاہے نمبر آف سیٹس میں پنجاب کے اندر اس کی ریفلیکشن نہ نظر آئے لیکن ان کی کیمپین کے اوپر لوگوں نے ان کو کافیس رہا ان کے کچھ بیانات کی جھلک آپ کو دکھلاتا ہوں اور پھر آج جو میٹنگ وہ کر رہے تھے اس کے ساتھ آپ خود ہی دیکھئے کہ وہ خود کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے ووٹرز کو دکھائیے گا جی حکومت اگر بننا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی انڈپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے یہ شیر والے قائدیس بختلاف ہوں گے ریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می وانس شیم آن یو فول می ٹوائس شیم آن می ہم انڈپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے وانس بٹن ٹوائس شائے جب حکومت سے نکل آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا میں اپنا پندرہ مہینے کے کردار پہ الیکشن کا لڑنے کے لیے تیار ہوں اب شباہ شریف سے پوچھیں کیا وہ اپنا پندرہ سولہ مہینے کے کار قرددی پہ لڑنے کے لیے تیار ہے یا وہ اپنے مو چپا رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں مسئلہ یہ تھا معاشی حالات بکتر ہوتے ہیں میں بھی مایوس ہوا اور اس ملک کے نوجوان بھی مایوس ہوا آپ نے اب مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے میاں صاحب کا جو پہلے دور حکومت تھا دوسری دور حکومت تھا وہ آمیرات سے کم نہیں تھا کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جن کے ہاتھ صاف ہیں میں واحد سیاستدان ہوں میرے ہاتھ صاف ہیں نہ کرپشن کا کوئی داغ ہے ان ہاتھوں پہ نہ میرے ملک کے عوام کا خون ہے جب بلاول شہباز شریف سے گلے مل رہے ہوں گے تو یقیناً دونوں نے ایک دوسرے سے کان میں پوچھا ہوگا کہ اس دفعہ نتیجہ کس نے نکالا معلوم نہیں جواب کیا آیا ہوگا سائرہ بانو جی ڈی اے سے وہ ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہو رہی انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے ایک ایم پی اے کی نشیست حافظ نائم میں جیتی ہے ریکن انہوں نے کہا کہ میں جیتا نہیں ہوں یہ آزاد والا جیتا ہوا ہے یہ ووٹ انہوں نے آگے پیچھے کر کے میرے کھاتے میں ڈالنے ہیں تو میں یہ جلی برداشت نہیں کر سکتا میں اپنی نشیست چھوڑ رہا ہوں جی ڈی اے نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ملکی مفاد میں نہیں ہے ہم بھی اپنی نشیستیں چھوڑ رہے ہیں سائرہ بانو ہمارے ساتھ ہیں سائرہ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں بتائیے کیا ہوا ہے الیکشن کے اندر کہ جی ڈی اے اتنی پریشان ہو گئی آپ بتا دیں الیکشن میں تو جو ہوا تو ہوا پیچھ آپ نے بتایا کہ دو ماہ پہلے ان کے پاس کوئی آئے تھے کون آیا تھا انہوں نے نام نہیں بتایا انہوں نے کہا وہ بس نام نہیں میں بتاؤں گا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں سے آئے ہوں گے لوگ اور کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ فنکشنل پر لڑے تو آپ کو دو سیٹ نیشنل اسیمبلی کی اور تھوڑی سی آپ کو تین چار ایم پی ایس کی مل جائیں گی پھر آپ نے انکال کر دیا کہ جی ڈی اے بنا ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا پھر وہ واپٹی سائر انہوں نے بولا کہ اگر نہیں تو آپ کے نام کے آجے زیرو لکھا ہو ہے جی ڈی اے کے سامنے زیرو لکھا ہو ہے اور انہوں نے کہا کہ ایم کیوں کا کیا ہے تو انہوں نے کہا ایم کیوں کو چودہ پانہ سیٹیں مل جائیں گی کیونکہ ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے پیٹی آئی سے ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب دو ماہ پہلے ہمیں زیرو بتا دیا تھا تو ابھی بھی ہمارا زیرو ہی ہے تو یہ فیصلے کہاں ہوئے اور کس نے پیغام پہنچایا آپ کے خیال میں اگر آپ کو ووٹ ڈالے ہوئے تھے تو وہ ووٹ کہاں گئے اور ریزرٹس کے فارم فورٹی سیون کے اوپر جو نتیجہ آیا وہ کیسے تیار ہوا سب وہ جو میں اپنے میرا جو حلقہ میرے جو ووٹ کی تعداد تھی وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو سمتن تھی تو یہ اس علاقے سے ان لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ ووٹ بہت بڑی بات تھی تو جو فارم فورٹی فائز کی بات کریں تو یہ ان کو پوری سہولت کاری کی گئی تھی جہاں میں خود گئی تھی وہ صبح دو بکس نہیں تھی دو پہر تک وہ دو بکس انہوں نے کہا کاسٹ بھی ہو گئی ووٹ بھی کاسٹ ہو گئے اور اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں ان کی جو سہولت کاری ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا پورا فوکس ان کے تھپے روکنے پر تھا جو کہ ہم الحمدللہ اس پر ایتی پرسن کامیاب ہوئے لیکن جو سہولت کاری کی ہے وہ آرو دی آرو نے کی ہے کہ وہ جو بکس اور وہ جو تھی وہ بعد میں تھپے لگا کر اور سارا یہ کیا ورنہ جو عوام کا میں نے دیکھا ہے میں صرف اس وجہ سے نہیں بلکل ٹھیک ہے سائرہ بہنو بہت شکریہ آروز الیکشن سائرہ نیبروز نے سہولت کاری کی ولید اقبال صاحب حکومت سازی میں پی ڈی ایم ٹو یہ ہمارے سامنے آئے اس وقت جو کل ایک دوسرے کو للکار رہے تھے دوبارہ حکومت سازی کے لیے سر جوڑ رہے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا آپ اس پروسس میں حصہ دار ہیں کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ پی پس پارٹی کو یا اور سیاسی قوتوں کو انگیج کریں یا نہیں کریں گے دیکھیں جی پہلے تو آپ سوال کی پہلے حصہ کا جواب تو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پریس ریلیس آئی ہے پی ٹی آئی کی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عوام کے منڈیٹ کی کھلی توہین کرتے ہوئے مسترد شدہ گروہوں کے مابین شرمناک بندر بانٹ عوام کی رائے اور فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھنے کے مترادف ہے تو یہ تو میرا بطور پی ٹی آئی ترجمان کے فرض ہے کہ آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کا مواقف اس بات پر کیا ہے دوسرا پی 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 کی ہسٹری جو ہے اس میں پچھلی مرتبہ تو ان کو حکومت دوہزار آٹھ میں کوالیشن گورنمنٹ انہوں نے بنائی تھی اور جب بینظیر بھٹو صاحبہ کا اسیسینیشن ہوا تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس ان کے شوہر نے کی زرداری صاحب نے اس میں بار بار پی ایم ایل کیو کو قاتل لیگ کہا لیکن پھر چونکہ وہ کوالیشن گورنمنٹ میں گئے اور ان کو بہت مشکل پڑ رہی تھی ایم کیوئی ایم کیونکہ ان کے پارٹنر تھے ان کی وجہ سے اور ان کی وہ سیٹس سے اگر وہ نہ سپورٹ ہوتی تو وہ گورنمنٹ گر جاتی تو کچھ حد تک تو انہوں نے برداشت کیا لیکن پھر اس کے بعد رات و رات جو ہے وہ قاتل لیگ جو ہے وہ قابل لیگ بن گئی کیا آپ سیاست مذاکرات کریں گے حکومت سازی کے لیے دوسری قوتوں سے نہیں جی ابھی تک ہم نے جو آپ کے پاس ایک تو الیکشن سے پہلے کا عمران خان صاحب کے حوالے سے دیا گیا جو وکلا نے یا ان کی فیملی نے آ کے باہر بتایا تھا کہ ان کو اس وقت بلکہ نہیں صافیوں نے ان کو جب بات کی جو ان کے بند کمرے کے ٹرائل میں دو صافی ہے تین صافی جاتے تھے انہوں نے پوچھا تھا اسی بات یہی سوال تو خان صاحب نے پہلے کیا دیا تھا بلاول بھٹو بہت بڑھ کے مار رہے ہیں ان کو چاہیے اگر حکومت بنانی ہے تو جائیں اپنے پرانے شاتھیوں کے پاس حکومت جا کے بنائیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے ان کے ساتھ نہیں مل کے حکومت بنائیں گے لیکن ویسے میں آپ کو اس پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے حکومت سازی کی آج کور کمیٹی میں کمیٹیز بھی بنا دی گئی ہیں مختلف صوبوں کے حوالے سے پنجاب کے پی اور سینٹر کے لیے کہ وہ حکومت سازی میں کس طرح سے ہم کیا اقدام لے سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو آروز کا الیکشن یا فارم فارٹی سیون والا الیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں جس پہ میں سلوٹ کرتا ہوں حافظ نعیم صاحب کو بھی کہ جو انہوں نے اپنی سیٹ جو ہے اس سے دست بردار ہو گئے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ فارم فارٹی فائیو کے حوالے سے پی ٹی آئی والا آدمی جیتا ہوا ہے تو مجھے امید ہے اس طرح اور بھی لوگ کوئی آئیں گے اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے اس سے مثال لے کر لیکن یہ جو بات ہوئی میں اس کا خیرمکتم کرتا ہوں اگر یہ آئی کانٹ ریمیمبر کہ ابھی تارک فیصل صاحب نے کہی یا فیصل صاحب نے کہی کہ آڈٹ ہونا چاہیے ضرور کر آئیں آڈٹ ہم آپ کو لسٹ دے دیں گے سیٹس کی اس پر آڈٹ کرا رہے ہیں 45 اور 47 کا آڈٹ ہونا چاہیے آڈٹ ہو میں صرف اتنا پوچھنا اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک آخری بات وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس پروگرام کے پہلے عرصے میں بتایا تھا کہ یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی میں نے کہا پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ آپ کے سب سے بڑے جو ڈونرز ہیں معاشی حالت جس طرح پاکستان کی ہے امریکہ کہہ رہا ہے انگلستان کہہ رہا ہے یہی آپ کی ڈونر ایجنسیز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور بھائی بلومبرگ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تاریخ فضل صاحب اگرمہ سازی پہلے اس کا جواب دے دیں میں صرف یہ اگرمہ سازی میں آپ کہاں کھڑے ہیں میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں خواج آسف نے آج نام دیا کہ شہباز شریف ہوں گے بعد میں ایک ٹویٹ میں اس کی ڈنائل آئی لیکن میرے خیال میں آپ نے نام فلوٹ کیا ہے شہباز شریف کا پہلے آپ نے فل پیج اتحار چاپا تھا پرائم منسٹر نواز شریف آج کہاں کھڑے ہیں کون ہوگا دیکھیں ملک صاحب یہ فیصلے تو پارٹی کی ہمارے جو سینئر لیوزرشپ ہے وہاں بھی مشاورت سے ہی کرے گی کہ پرائم منسٹر کینڈیٹ کون ہوں گے اور چیف منسٹر پنجاب کینڈیٹ کون ہوں گے اس وقت مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ پریراغٹیف جو ہے ہماری سینئر قیادت کا ہے اس سے پہلے کوئی نام فلوٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے بعض لوگوں نے کہا کہ مریم نواز امیدوار ہوں گی چیف منسٹر پنجاب کی کیا وہ ٹیبل پہ ہے ناموں میں شامل ہیں بہترین کینڈیٹ ہیں انہوں نے صرف میں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ اس لیے نہیں کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں انہوں نے جو یہ عمران خان کا جو دور تھا اس میں جو انہوں نے اپنی قابلیت میند زہانہ بہادری سے اپنا ایک مقام بنایا ہے پاکستان کی سیاست میں اس لیے وہ ڈیزرو کرتی ہیں اس قابلیت کی بنیاد پہ اس میند کی بنیاد پہ لیکن اگر وہ جیف منسٹر ہو تو آپ کا خیال ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ پھر مرکز میں وزارت عظمہ بھی آپ کو ملے گی تھوڑا مشکل ہی ہو جائے گا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں تو ابھی چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں پارٹیز بیٹھ رہی ہیں لیڈرشپ بیٹھ رہی ہے تو اس میں میں کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا نہ کرنی چاہیے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی سینٹر صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے اپنی پارٹی جو اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے اور زبان جو ہے اپنی جو انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی کوئی تھڑے والا بندہ بھی استعمال نہیں کرتا کہ جوتے کی نوک پہ ہم رکھتے ہیں فلان کرتے ہیں وہ بھائی دوزر اٹھارہ کا ریزولٹ کس کی نوک پہ رکھا تھا وہ ذرا قوم سے پوچھے نا آپ کہ کیا آپ نے کیا تھا آج آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہمارے کیابنٹ کے ممبر جو ماضی میں بھی تھے اور آئندہ بھی ہونے تھے آٹھ آر گئے ہیں اگر یہ اتنا آسان ہوتا کہ آپ فارم فورٹی فائیو کا ریزولٹ اور ہے اور فارم فورٹی سون میں آپ چینج کر لیتے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کراچی کے نایم صاحب جو بوٹ کی نوک ہے آپ اس کی طاقت کو انڈری اسٹیمیٹ مت کیا کریں فیصل وارڈا صاحب نے ایک پروگرام میں اس کو میز پہ بھی رکھا تھا میں ملک صاحب اس طرح کی ٹکٹلیوں والی اور رنگ بازی والی سیاست زندگی میں کبھی نہیں کی اور نہ اس طرح کے الفاظ کبھی استعمال کی ہیں سیاست میں شاہست کی اور وزاداری رہنی چاہیے اور ہم اسی سے سیاست کرتے ہیں یہ جو آپ نے نیم اور ایمان صاحب کی بات کی اب انہیں ساتھ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ آپ کو ایک تن تنہا جتانے والی کون سی قوت تھی اور کیوں جتائے گی کہ یعنی ساری فورسز الیکشن کمیشن بھی لگ گیا آروز بھی لگ گئے کہ نیم اور ایمان کو جتاؤ کس لیے اوہ یار خوف خدا کرے اگر آپ نے قومی ہیرو بننا ہے تو اس کے اور سو طریقے ہیں فیصل سبزواری صاحب دو حوالوں سے آپ کو جواب دینا چاہیے ایک تو جو سائرہ بانو نے بات کی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایم کی ایم کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں پندرہ سیٹے دلوانی ہیں یہ بڑا دیریکٹ الیکشن ہے آپ کے اوپر آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے اور دوسرا جو حافظ نیم اور رحمان نے آج پریس کانفرنس میں اپنی سیڑ سے دستبرداری کرتے ہوئے کہا کہ فارٹی فائیو کے مطابق دوسرا بندہ جیتا ہے میں نہیں جیتا دونوں کو کیسے آپ رسپاؤنڈ کریں گے مجھ سے زیادہ تو بڑا الیگیشن خود سائرہ بانو صاحبہ اور ان کی پارٹی کے اوپر ہے وہ کہہ رہی ہیں دو مہینے پہلے ہمیں کہا گیا تھا یہ تو پھر یہ دو مہینے میں کوئی بیس دفعہ آکے ایم کی ایم کے دفتر پر کیوں ملے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے اس حلقے میں ہمارے حق میں امیدوار دضبطگار کردیں یہ کرتے ہیں وہ کردیں کون کون نہیں آیا یہاں پر ان کی لیڈرشپ کون کون آیا تھا اور کتنی میٹنگز کی انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنسز کی جو جو ان کے لوگ ہیں کون کون آتا رہے فیصل سبدواری صاحب جی ڈی اے سے ڈاکٹر سفدر عباسی صاحب سردار عبد الرحیم صاحب مشترکہ میٹنگز ہوتی رہیں ہماری طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگ تھے شاہد سید صاحب تھے جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے ساری میٹنگز میں کبھی انہوں نے ہمیں تو یہ نہیں کہا کہ آپ کو سیٹیں ملے جائیں گی ہمیں کوئی نہیں ملے گی اور اگر انہوں نے کسی نے کہہ دیا تھا اور بڑا کسی غیر جمہوری طاقت نے کہا تھا تو پھر سائرہ بی بی کو وہ ماشاء اللہ انقلاب کی نئی نئی وہ اپنا طالب علم ہیں اور ماشاء اللہ نکلنا چاہتی ہیں اور ان کی پارٹی بھی تو ان کو نہیں آنا چاہیتا ہمارے پاس تو میرے تو علم میں ہے نہیں ہے اسی والی بات اور دوسری بات یہ جو تاریخ فضل چودری صاحب نے کیے خاصی میرے خال میں معقول بات ہے بھئی ایسا کون ہے کہ جو پی ٹی آئے کو ہرا کے آپ کو جتانا چاہ رہا تھا اور اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں بھئی وہ مجھے ہی جتا دیتا اچھا ویسے جو پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے کیونکہ ہر جگہ سے ان کے امیر سراج علق صاحب سے لے کر سب نے معاشات میں ووٹوں کے ریکارڈ قائم کی ہیں تو ابھی جماعت اسلامی کو دو نشستیں کراچی کی اس کو بھائی سملی کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہمیں اس سے زیادہ چاہیے تھے میں خیال میں یہ تھیاٹرکس ہیں یہ پاسچرنگ ہیں میں آپ کی ایک بات کے اوپر ضرور جواب دینا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ نے ابھی تک مجھ سے پوچھا نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم اس میں حکومت سازی کے مذاکرات میں شامل ہیں دو تی چیزیں کلیئر ہونی چاہیے نہ دی اس وقت یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی مینڈیٹ کم ہو بیش ایسا ہی تھا عمران خان صاحب کی جماعت کو تمام تر فسیلیٹیشن کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں تھی اور انہیں مخلوط حکومت میں جانا پڑا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اور ان کی جماعت نے اندہائی غلب بیانی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد مخلوط حکومت کی وجہ سے میں بڑے فیصلے نہیں لے بڑے فیصلے کہ آپ کو لیجسلیشن کرنے کے لیے ٹو تھرڈ مجاریٹی چاہیے ہوتی تھی یہ اسمپل مجاریٹی اگر آئے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے لیکن گورننس کے لیے کونسی ہے عثمان بزدار کو لگانے کے لیے آپ کو مخلوط حکومت کا پرابلم تھا محمود خان کو لگانے کے لیے آپ کو مخلوط حکومت کا پرابلم تھا اور جیسے جیسے لائق فائق آپ نے وزیر چنے تھا اور انشاءاللہ ابھی بھی دیکھئے کہ آپ کے پی میں جو لگائیں گے وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم لگائیں گے دیکھ لیں گے سبزواری صاحب یہ الگ بات ہے بھئی سبزواری صاحب ویسے عمران خان کو ایک پروفیل ملتی چاہیے عثمان بزدار کو چیف نیسٹر پنجاب لگایا اس پورے ایک سال میں اور اس الیکشن میں آپ کو عثمان بزدار کا نام صرف ایک پریس کانفرنس میں نظر آیا تھا وفاداری بدلتے ہوئے پرویز خٹک ان کے سٹار تھے کے پی کے اور انہوں نے نئی جماعت ان کی جماعت کے وہ جو تھے نا وہ لوٹے کٹھے کر کے بنائی اور الیکشن کے اندر جو ان کا انجام ہوا اور محمود خان کہاں گئے تو عمران خان کو اس کے اوپر ٹروفی ملنی چاہیے پرویز خٹک محمود خان اور وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کے اوپر لیکن چلے خیر ان کو چھوڑتے ہیں وہ عمران خان کی ٹروفیا انہیں جیشنے ہیں ایک ایک آپ سے سوال پوچھ لوں جب آپ ذاکرات کر رہے ہیں حکومت سازی کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ تو آپ کے ذہن میں کیا شرائط ہے آپ کی اب نمبر آف سیٹس اچھی ہیں آپ وزارت عظمہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ خالد مقبول صدیقی کو وزیراعظم بنائیں تو پھر ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی کیا مطالبہ آت ہے دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہوں گا ایک تو جب میں سپلٹ منڈیٹ کی بات کر رہا تھا میری نظر میں اس وقت جس ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے میں نے ایک اور ٹیلویزن شو میں آج ہی کہا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے الیکشن پیٹیشنز لگا دی ہیں چلے تو یہ ابھی ہائی کورٹ میں گئے ہیں وہ کام الیکشن ٹریبیونل کا ہے وہ بھی ہائی کورٹ کا جج کرتا ہے بلکل کھولیں جی فارم فورٹی فائی بھی کھولیں فارم فورٹی سیون کھولیں آڈٹ کریں دیکھ لیں جہاں جہاں عدالت فیصلہ دیتی ہے بلکل ہو بسم اللہ اور جو جیتا ہوا وہ سامنے آ جائے گا یہ بھی تاکہ محط ختم ہونا کل ہم نے جنا گراؤنڈ میں آٹھ سال کے بعد جو ہے ہم نے گیادرنگ کی ہے ندیم بھئی ہزار ہاں فاملیز میری اپنی فاملی نئی انٹروں سے سیر ٹائم تھوڑا رہ گئے ایمکی ایم کی کیا شرائط ہوں گی پی ایم ایم سے حکومت سالی کیلئے جی جی ایمکی ایم کی بھی شرائط ایمکی ایم کے پاس جناب آپ نے کہا گا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو چلانے والے دو میئرز موجود ہیں جو ہمارے ایم ایم بن کر گئے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار مصطفہ کمال تو وائی نوٹ تیسری بات میں یہ چاہوں گا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہیے معاشی پالیسیوں کے حوالے سے ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے سب بیٹھیں جو موٹے موٹے فیصلے ہیں یہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے ریزرف سیٹس ہو جائیں لیڈر آف دی آؤس کیا ہوگا ہر صوبے میں اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے سب بیٹھیں ورنہ کوئی بھی ملک کو جو معاشی بہرانے اس سے نہیں نکال سکتا سر اس کے لیے تو اولین شرط یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایز ای میٹر آف پرنسپل یہ اصول تیہ کیا جائے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹ سے جو بندہ جیتا ہے اس کو ہم لوٹا نہیں بنائیں گے اگر وہ نوے بانوے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ولی صاحب آپ اس کو جواب دے دیں ان کو لوٹا بنایا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ لوگوں نے جو ہوت ہوت لیے تھے وہ لگتا ہے کمزور پڑ گئے ہیں ایک تو لہور سے وسیم قادر چلے گئے ہیں لیکن میری تلاہ چھبیس لوگوں کی کم از کم موجود ہے اب بلکل جی ایسا ہی ہونا چاہیے اگر یہ جمہوریت کے اتنے علم بردار ہیں تو یہ بھی کر کے میں تو آپ کے شو میں ہی پہلے پیش کش کی تھی کہ میاں صاحب اس وقت کہہ دیتے کہ جی نہیں ہم الیکشن لڑیں گے جب لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی بشک ہم ہار جائیں لیکن وہ جمہوریت میں انٹریسٹڈ نہیں ہے وہ پاور میں آنے میں انٹریسٹڈ ہے میں نے جو آخری بات آپ سے کرنی تھی پچھلے سوال میں وہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بلومبرگ کی ریپورٹ پڑھنے کے قابل ہے جو اس الیکشن کے بعد آئی ہے کہ جس طرح کی معاشی حالت پاکستان کی اس وقت ہے اس کو پاپلر ویل کی جو کاسی کرنے والی حکومت جو ہے وہ چاہیے اور یہ پاپلر ویل اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاپلر ویل میں یہ جو رات و رات جو کچھ ہوا ہے اس میں جتنی سیٹیں جو ہیں ان سے ہمیں محروم کیا گیا ہے ہمیں اسی پہ بغیر ریزروڈ سیٹ کے سادہ اکثریت مل سکتی تھی اور سرکاری ریزلٹ کچھ اور ہے اور اصل ریزلٹ کچھ اور ہے دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو پہلے تو یہ ماضی کہ آپ نے صرف اتنا سبق سیکھ لیں کہ پاکستان کو پہلے جو آپ نے بورانوں کے دلدل میں آپ نے گسایا ہے آج اب دوبارہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے کسی کو یہ امید ہے کہ وہ پاکستان کی کوئی بہتری کر سکتی ہے اور تیسری بات یہ ہے دوسری بات کہ جو بار بار آپ پاکستان کے مختلف علاقوں کی بات کر رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے جہاں جیتے ہیں میں نے جیسے کہا کہ وہاں تو نہیں ہوئی بقول آپ کے جہاں نہیں جیتے وہاں ہوئی ہے کھلوا لیں ہلکے ہم تو تیار ہیں جہاں مرضی سے آپ کھولیں آڈٹ کریں ووٹیں دیکھیں فورٹی سیون دیکھیں فورٹی فائیز دیکھیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے میں سے آن فیس ویلیو میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور سارے جو بھی الیکشن کمیشن ہے اس سے ذاتی طور پر جنللس مطالبہ کرتا ہوں جہاں فورٹی فائیز اور فورٹی سیون میں ڈیفرنس ہے وہاں ان فورمز کا آڈٹ ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرینٹلی پبلک نالج کے ساتھ ہونا چاہیے اور اگر وہاں متقب پائے جاتے ہیں الیکشن افیشلز تو ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی ملنی چاہیے تارک فضل چودری صاحب سینیٹر ولید اقبال صاحب واری صاحب آپ سب کا شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجے اللہ حافظ